راج سرکار نے پردیش میں انیس نئے جلوں کا نوٹفیکیشن زیاری کر دیا ہے مکہ منتری اشوگ گہلوت نے آج جائپور کے بیڈیلا آوڈیٹوریم میں آیوجد سمہاروں میں ورچول ماتھیم سے ان کی ستھاپ نہ کی اس سے پہلے جائپور سہیت سب ہی نئے جلہ مکہ علیوں پر ہون کا کارکرم آیوجد کیا گیا جائپور میں ہوئے ہون کارکرم میں مکہ منتری اشوگ گہلوت نے ہون میں آہوتی تھی اس موقع پر مکہ منتری اشوگ گہلوت نے کہا کہ راجستان آجادی کے بعد پہلی بار ایسا ایتی حاص بنانے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ستر ورشوں میں سات جلے بنے لیکن وہ آبادی کے انپات میں کم تھے آج نئے جلوں کی ستھاپ نہ کرنے کے بعد اب راجستان میں پچاس جلے ہو گئے ہیں جائپور سے جوٹو جا رہا ہے جوٹو جا رہا ہے جوٹو جا رہا ہے جگانے جا رہا ہے جا رہا ہے اتنا دوری جانا پر تھی جلہ مکہ لے گئے ہیں ایسے جلے گئے ہیں سوٹ سمجھ میں ہم دو ہونے ایک ساتھ جسا بھی اس سمجھ میں کہیں جن دھوانا کا واسمان پچاس جنہ کا وار راجستان جو چیلے بنائے گئے ہیں آج نئے پچاس جلے بنائے گئے ہیں یہ ہندوطان کی نہیں گئے ہیں آج نئے پچاس جلے بنائے تھے بچیس پہ گھار تھے راجستان میں رام باری کمیڈی بنائے گئے بہت بینٹ کردے ہیں لوگی بھاؤنا جلوں کی بھاؤنی سمجھ میں اور انہیں دلیں ساتھ میں گستے جوانے ہیں پورے راجستان کا اتیاش نہیں بھوگول بدلہ ہے اسو گے لو جن یہ پرشاہشتنی کی اکائیوں کا ویکنڈری کرن جو ہوا اس سے سمیہ کی بچت ہوگی پیسے کی بچت ہوگی نیای شلب ہوگا آم آدمی کو دو سو سے تین سو کلومیٹر جلو میں جانا پڑتا ہے جیپوری دیکھ لو آپ ایک سو دس سو کلومیٹر کوٹ پتل کی طرف جانا پڑتا تھا آج جلہ وہیں بن گیا تو وہاں کے لوگوں کو سارے بیبا کے دکاری وہاں ہوگے بجلی ہو پانی ہو سڑک ہو ہر بیبا کا دکاری وہ موجود ہوگا جسے آم جن کو بہت بڑی سولیت ہوگی